بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز گوٹ فارم پاکستان ایشہ میں شاہ کازمی اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ لوگوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو گوٹ فارمنگ کے ساتھ بنیادی مرائل میں ساتھ بنیادی باتیں بتائی دی اسی سلسلہ سے آگے بڑھتے ہوئے ہم نے آپ کو بکریوں کے درست نسل کے انتخاب کے بارے میں آگاہ کیا اور ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے فارم کے لیے جگہ کے انتخاب پر بات کی آج ہم اس سلسلہ کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو فارم کی ضرورت فارم کی تعمیر اور فارم کے لیے ضروری سامان اس پر تفصیل سے ان فارم کرنے کی آگاہ کرنے کی مکمل کوشش کریں گے ہماری بنیادی کوشش ہے کہ ہم اپنے معاشر میں ان لوگوں کے کام آسکیں جن کو درست لانمائی کی ضرورت ہے آپ ہماری کوششوں میں شامل ہو سکتے ہیں ہماری ویڈیوز ہمارا پیغام ان لوگوں تک پچھا کے جن کو آپ کی نظر میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے ان تک پچھائیں اور ان کی درست فارمنگ میں مدد کریں ایسے لوگ جو اس فارمنگ میں نقصان اٹھاتے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور یقین جانے کہ آپ کی گوٹ فارمنگ کی بنیاد اور آپ کی گوٹ فارمنگ کے علم کو ہم اتنی مضبوطی دیں گے کہ آپ آنے والے دور میں ایک کامیاب فارمر ثابت ہوں گے تو جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہماری ویڈیو شیئر کیا کریں یہ یاد رکھیں کہ آپ کا ایسے کرنا میری پوری ٹیم کے لیے حسلہ افضائی کا سبب ہوتا ہے تو آئیں ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں پنجاب میں گوٹ فارمنگ میں فارم کو یا شیڈ کو اتنی زیادہ امیت نہیں دی جاتی اور ایسے ہی پورے پاکستان میں بیاتوں میں خاص طور پر ایسے ہی ہوتا ہے یہ شہروں میں بھی کچھ چاند جانور رکھنے والے بکریاں یا بکرے رکھنے والے وہ فارم کو امیت نہیں دیتے پہلے آپ کو یہ سمجھنے پڑے گا کہ فارم کیا چیز ہے اور فارم کا مقصد کیا ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا اور فارم کے مقاصد کو سمجھ لیا تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کو سمجھنے میں بھی اور آگے آپ کو ان باتوں کا خیار رکھنے میں بڑی آسانی ہوگی ہم پہلے سوال کرتے ہیں کہ فارم کا بنیادی مقصد کیا ہے فارم کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آپ کے لئے جانور کو منظم رکھنا گوشت اور دودھ کی زیادہ پیداوار لینا ان کو آرام دے مغول فرام کرنا ان کو خوشک مغول دینا ان کو ایک صحت مندانہ مغول دینا مختلف بیماریوں سے محفوظ مغول دینا ان کو کیلوں سے اشراعات الارض سے مختلف قسم کے جیسے مچھروں وغیرہ مکھیوں وغیرہ سے بچانا ان کو شدید سردی یا پنتائی سخت گرمی سے ان کو محفوظ رکھنا آپ ان کو رات کو اور پرہ کے جو ان کے لئے موسمیاتی عوامل بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو سالمی عوامل ہیں جس میں ان کی چوری چکاری ان کو مختلف قسم کے جنگلی جانور جیسے گیدرڑ کتے بلیاں وغیرہ یا سام وغیرہ ان سے محفوظ رکھنا یا برسات کے موسم میں ان کے لئے بارش سے بچنے کا انتظام کرنا یا ان کی دیکھوال میں جیسے وہ بیمار ہیں تو ان کی دیکھوال میں آسانی منیجمنٹ میں آسانی کے لئے یا ان کی بیماریوں کی جلد تشریف کے لئے ایک ایسا محفوظ رکھنا کہ جس میں جانور بیمار ہوتا جائے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور کام چارہ کھا رہا ہے یہ جانور صحیح روئیہ نہیں شوہ کر رہا ہے یا آپ کی جو زیادہ افرادی قوت ہے جو آپ کا ایک ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے اور اس میں ریٹرن آپ کو کافی کم مارا رہا ہے وہ اس میں کمی یا آپ کے جو چارہ کے یا دوسری اخراجات ہیں جو مختلف قسم کے منرل ونڈا وغیرہ کسی ان کی بچت کرنا یا ان جانوروں کی عمر کے حساب سے یا ان کی جیسے ایک عاملہ بکریاں ہوتی ہیں ان کو علاق رکھنا بکروں کو علاق رکھنا تو اس طرح مختلف جانوروں کی گروپ بندی کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر فارم کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے ان سب باتوں کا خیار رکھا ہے اور آپ جانور اچھے طریقے سے سمبھا رہے ہیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ نے فارم کی جو بنیادی ضرورتیات ہیں ان سب کو پورا کر دیئے ابھی ہم فارم کی تعمیر پر بات کرتے ہیں اور اس کی تعمیر سے مطلقہ جو عوامل ہیں ان پر بھی بیعث کرتے ہیں فارم کی تعمیر میں اس بار کا لادمی خیار رکھیں کہ وہ جگہ ستہ زمین سے اونچی ہو کہ بارش کا پانی اندر جمع نہ ہو سکے بکریاں آپ کی کئی بیماریوں سے محفوظ رہیں گی آپ کا جو فارم ہے وہ دریا کے کنارے نشیبی علاقوں کے کنارے یا بڑی نہریں جو پنجاب میں یا ایسا کی بڑی نہریں ان کے کنارے یا ان کے بہت زیادہ نزدیک ناؤں وہ نشیبی علاقوں میں یا بہت زیادہ نہروں اور دریاؤں میں تو یعنی آجانے سے آپ کے فارم کا ایریہ پانی کی زب میں آ سکتا ہے آپ کے فارم کے قریب سائدہ دراستوں جانور گرمی سے بچ سکیں آپ فارم کی تعمیر اگر آپ نے چند جانور رکھنے ہیں تو فارم سادہ سا بنائیں اور کم خلطے والا بنائیں اس میں آپ عام قسم کے سرکنڈے اور بانس کے چھپر وہ استعمال کر سکتے جن کی آپ نے مٹی اور ٹولی سے لپائی کر دی ہو آپ ان میں بکریوں کی رہائش کا بہترین انتظام کر سکتے ہیں اگر آپ نے پکا فارم بنانا ہے تو یہ یاد رکھے کہ اس کے تین اطراف میں اینٹوں کی دیوار بنانی ہے آپ نے اور سامنے آپ نے سٹون کھڑے کرنے وہ اوپن ایریہ رکھنا ہے اور وہاں پہ آپ چھت کے اوپر ٹی آر ٹائلیں لگا دیں تو وہ ایک بہترین رہش بن جاتی ہے آپ وہاں پہ چھت پر ٹائلوں کی جگہ بانسوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا علاقہ زیادہ بارانی نہیں ہے اس کے بعد جو چھت کی دلوان ہے وہ یاد رکھنی آپ نے کہ وہ بیک سائید پیچھے کی طرف ہو تاکہ بارش کا پانی شیڈ کے باہر گرے آپ نے جو شیڈ کی انچائی ہے وہ سات آٹ فٹ انچی رکھ نہیں ہے کہ وہاں پہ اگر ایک بندہ بھی ان کو منیجمنٹ میں کام کر رہے تو اس کے لیے اس کی چھت پرابلم نہ بنیں یا جیسے موسم کا حضاب باتا ہے کوئی شدید زیادہ حالات بنتے ہیں وہاں پہ آپ کو لٹکانے پال جاتے ہیں یا پنکھا لگانا پال جاتا ہے تو آپ کے لئے مسئلہ نہ بلیں آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کے فارم کے ادھی آواہ دار ہو سردیوں میں اس کے اندر دو اوپ آس سکے آپ نے جوکوں سے محفوظ رہ سکیں آپ ستون کی جگہ رات کو سردی کے موسم میں ٹارٹ سے بان سکتے ہیں جو ستون وں جو خیار رکھنا ہے وہ یہ آپ نے رکھنا ہے کہ آپ کے شیڈ کا ایریا ہے اس سے فرش اونچا ہو اور اس میں پانی کا مناسب اخراج ہے اگر آپ نے وہ دیواریں زمین سے اونچی نہ رکھیں تو باہر کا سارا پانی آپ کے شیڈ کے ایریا میں آ جائے گا آپ نے آپ کا تو آپ اس کو یقینی بنا لیں کہ زمین سے دو فٹ تک دیواروں کو پکا کر لیں تو بہتر ہے کچھی دیوار ہیں جو بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں دودھ پینے والے وہ چاہتے رہتے ہیں مٹی کھاتے رہتے ہیں اور ان کو میدہ اور انتڑیوں کے تیلوں کا پرابلم وہ بھی پیدا ہو جاتی ہیں اگر وہ بار بار مٹی کو چاہتے رہتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ ایک تیٹی بکری کے لیے دس مربع فٹ اور بڑی بیتل بکری کے لیے یا جو ہمارے علاقوں پائی جاتے ہیں بڑی بکری ان کے لیے بارہ مربع فٹ کور ایریا چاہیے جہاں پہ وہ رات کو آپ ان کو راک سکیں اور اس کے باند ایریا کے بعد جو کھنے ایریا ہے وہ اس سے دھگنا ہونا چاہیے یعنی ایک تیٹی بکری کے لیے بیس مربع فٹ اور ایک بڑی بکری کے لیے چوبیس مربع فٹ جگہ وہ اس کو چاہیے ہوتی ہے کہ وہ اپنا آسانی سے در در گمتی رہے اور آپ کے لیے پرابلم نہ بنے یہ یاد رکھیں کہ جن شیڈ کے اندر جو آپ نے بنائے ہوتے ہیں اگر ان نے دس بکریوں کا شیڈ بنائے ہے اور اس پر آپ نے پندرہ بکری رکھیں ہیں بیس بکری رکھیں اور آپ اور ان کے لیے یہ بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے اور یہ بھی آپ نے خیار رکھنا ہے اگر بارے کے اندر سے ہوا کا گزر نہیں ہو رہا اور دوپ اس کو نہیں لگ وہ نمی اور بدبو یہ پیدا ہوتی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسے جو آپ کے شیڈ ہیں جو ایسے فار میں وہ پر مختلف بیماریاں وہ جنم لیتی ہیں ایک مثال آپ نمونیا کی لے لیں جس سے کافی زیادہ چھوٹے بچے جو دودھ پینے والے بچے ہیں وہ مار جاتے ہیں اور بکریاں جو پشاب کرتی ہیں تو پشاب میں امونیا گیس ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ گر آپ کے سردی میں فار شیڈ کے اندر روشن دان اور کھلکیاں نہ ہوئے یا وہ بند رکھتے ہیں یا وہ اواق کا صحیح وہ لباس نہیں ہے تو کارمن ڈائی اکسائی وہاں پر کافی زیادہ جم ہو جاتی ہے اور وہ جب خارج نہیں آتی تو وہ چھوٹے بچوں کی آنکھیں اور ان کی سانس کے مسائل کو جنم دیتی ہے اور جو چھوٹے بچے تھے وہ مر جاتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے بارے میں جو سب سے بنیادی چیزیں وہ آپ کی منیجمنٹ سے مطلق ہیں آپ نے اس بات کا بھی خیار رکھنا ہے کہ آپ نے ان کو چارہ مئیہ کرنے کے لیے سایہ دار معاول بنانا ہے وہ بارش شبنم غیرہ سے بھی متاثر نہ ہو جو چارہ آپ نے ڈالنے ان کو اور وہ کھولیاں اوپر سے بھی نہ کھولیاں باز کار پرندے جیسے کوئے یہ مختلف قسم کی ذریلی چیزیں یہ کھولیوں محفوظ نہ ہو تو اگر وہ آپ ان کو روٹی یا مختلف قسم کے دانے ڈالتے تو پرندے بلیاں اور مختلف قسم کے دوسرے اشراط اللہ سے آپ کو مسائل آسکتے ہیں فارم کے ایریا میں چھوٹے بچوں کے لیے الگ اور کھلی جگہ ہو اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کو سردی میں بچانے کے لیے خوشک اور گرم جگہ مہیا کرنا آپ کے لیے آسان ہو آپ نے شیڈ بنانے سے پہلے اپنے پاس سوال کو لکھنا ہے کہ آپ نے بکریاں کتنی رکھنی ہے اور ان بکریاں کے مطابق جو بھی شیڈ بنے گا وہ آپ کے لیے محفوظ ثابت ہوگا اور اسی شیڈ سے آپ کو بچت ہونی ہے اور اسی فارم سے آپ کو منیجمنٹ کرنے میں آسانی ہونی ہے اگر آپ سوچے سمجھے بغیر فارم بنا لیتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی بکریاں کے تدار زیادہ ہے یا آپ نے اخراجات کافی زیادہ کار لیے اور بکریاں کافی مقدار میں کام ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی تینشن ہو سکتی ہے اور آپ کے انتظامات وہ کافی زیادہ بڑ جاتے ہیں اس لیے اپنی بکریوں کے مطابق آپ کے پاس جو جگہ ہے اس کے مطابق آپ نے اپنا لائی عمل تیار کرنا ہے ساتھی آپ نے جو فارم بنانا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے سٹال فیڈنگ کرانی ہے یا آپ نے ان کو چراغا میں جا کر چرانا ہے یا آپ نے ان کو دونوں چیزیں سٹال فیڈنگ بھی اور گریزنگ بھی دونوں چیزوں پہ رکھنا ہے تو اس لحاظ سے فارم بنانے سے پہلے اپنے وسائل کو بھی مدن نظر رکھنا ہے اور یہ چیزیں جو چند بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ نے فارم میں ان کے لیے جو آپ نے ان کا خوراک کا سٹورج کر رکھنا ہے اس کا بھی انتظام رکھنا ہے اور اس کے ساتھ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جو دودھ پینے والے بچے ہیں وہ ماں کے پاس ہر وقت نہ رہے ہیں ان کا آپ نے ٹائم ٹیبل بنانا ہے اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ بچے ایسے رکھے جائیں کہ وہ اپنی ماں کو دیکھ سکیں اور ماں بھی ان کو دیکھ سکیں اور جس ہیں ان کے لیے آپ نے الگ جگہ رکھنی ہے وہ ایسے نہیں ہو کہ وہ میل اور فی میل ہر وقت ہی کٹی ہوں ساتھ ہی عاملہ بکریوں کے لیے آپ نے الگ جگہ رکھنی ہے بیمار جانوروں کے لیے الگ کمرہ رکھنا ہے اور نئے آنے والے جانوروں کے لیے آپ افاظتی پروٹوکول ہیں وہ افاظتی پروٹوکول پورا کرنے کے بعد آپ ان کو دوسرے جانوروں میں شامل کریں گے آپ نے فارم کی کنسٹیکشن میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں پر بار وقت موسم کی تغیر تبدل یا موسم کی شدت کا انصر تو شامل نہیں وہاں پر ایسے نہیں ہے کہ گرمی ہے تو کافی زیادہ مقدار میں گرمی ہو اور وہاں پر گرمی سے بچانے کے کوئی انتظامات نہ ہو تو آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ آپ وہاں پر موسم یادی رباو کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں جانور اپنے موسم سے کافی زیادہ اثرات اپنی باڈی پہ فوری لے لیتا ہے اور فام میں ایک چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ آپ نے بیت ایشہ خرچہ نہیں کرنا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سادھا سا اور کم خرچے والا فام آپ نے بنانا ہے پیار وقت کے ساتھ جیسے آپ کو پتہ چلتا جائے اس میں آپ نے بہتری لانی ہے جن چیزوں پہ آپ کو کچھ عرصہ بعد محسوس ہوتا ہے کہ اس میں تبدیل ہوتا ہے تو وہ آپ تبدیل کریں مگر ایسے نہیں ہے کہ سب سے پہلے مہنگا ترین شیڈ بنوار رہیں اور کچھ عرصہ فارنن کے بعد یہ تو کام مجھے نہیں ہوتا تو اس میں آپ کا بہت زیادہ نقصان رکھتا ہے شیڈ میں ان کے لیے صاف پانی اور تازہ پانی کا انتظام ہو آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ پانی کی روز آنا تبدیلی ممکن ہو ایسے نہ ہو کہ پانی ان کے برطنوں میں پڑا ہو آسکتے آپ نے یہ بھی یقینی بنانا ہے کہ فارم کے جو آپ کا فارم ہے جو شیڈ ہے اس کے ایز کہیں پہ پانی سٹورج تو نہیں ہوتا بارش کے موسم میں جیسے پانی کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس علاقے کا انتخاب کرنا ہے کہ جہاں میں کوشش کرنی ہے کہ اس جانور کو شیڈ کے ایریا سے جو آپ کا فارم کا ایریا ہے اس سے کافی دور زیادہ دور اسے دفن کیا جا سکے اور وہ اس کو کھلا نہ چھوڑیں تا کہ اس کی باق کی آپ سے جہر حسین آپ کے جانور میں دوبارہ نہ آنے پائیں جو فارم کا جو ایریا کھلا ہونا ہے اس کا آپ نے یقینی بنانا ہے کہ اس کے اہدگر بال لگوائیں یا آپ بانس بنا کے درمیان میں لکڑیوں پسا کر بے شک ایک بال بنا سکتے ہیں آپ وہاں پہ مختلف قسم کی کانٹیں رکھ کر بال بنا سکتے مگر اس بات کھال آپ نے یقینی بنانا ہے وہ اس سے آپ کو اکتے ہی زیادہ فائد ملنے ہے یہ یاد رکھیں کہ جانور بکری بے سبر جانور ہے جو بھی چیز اس کے سامنے آئی یہ فور ہی کھانے کی کوشش کرتی ہے تو بعض اکات مختلف قسم کے جیسے شاپنگ برائی یا یاد رکھیں کہ بکری کے لیے اگر آپ الگ سے دروازہ بناتے ہیں اور اپنی عام درافت کے لیے الگ دروازہ رکھتے ہیں فام کا تو یہ آپ کے لیے انتائی زیادہ بہتر ثابت ہوتا ہے بکری کے لیے ایک میٹر چوڑا اور ایک میٹر اونچا یہ آپ کے لیے بہت ابھی ہم تین اقسام پر بات کریں گے جو شیڈ بنانے کی تین اقسام پوری دنیا میں زیادہ تر استعمال ہو رہی ہیں پہلی قسم میں گراؤنڈ سے جو زمین ہے اس سے ذرا اوپر اٹھا ہوا گوٹ پام اس میں یہ زمین پر بنایا جاتا ہے مگر آس پاس کی جگہ کا دیان رکھ کے اس کو اوپر رکھا جاتا ہے جو اس کا فاش ہے تا کہ بارش کا پانی وہاں پہ جمع ہونے پائے اور وہ جگہ آپ کی جلدی خوشک ہو سکے اگر اس کو جلدی خوشک کر لیتے ہیں تو آپ کے جانوان کے لیے کافی زیادہ بہتری ہوتی ہے دوسری قسم ہے ستون بنا کے ان پہ فارم بنانا یہ پاکستان میں ابھی رواج شروع نہیں ہوا اس طرح کے گھوٹ فارم میں سطح زمین سے ڈیٹھ میٹر یا دو میٹر اوپر اٹھا کے فارم کا فرش رکھ جاتا ہے اور وہ پولوں کے اوپر ہوتا ہے اور یہ میں بکریاں دور سے مٹی سے نمی سے اور مختلف قسم کے مویسٹر سے محفوظ رہ سکتے ہیں یہ ان علاقوں میں زیادہ محفوظ ہے جہاں پہ زیادہ بارش ہیں یا توگیانی وغیرہ سلا وغیرہ آتے ہیں یہ فارم باس کے یا مختلف قسم کی لکڑیوں سے بھی بنائے جا سکتے ہیں اور زیادہ تار دنیا میں یہ لکڑک کا عرب عام ہے جسے یہ فارم بنائے جاتے ہیں اس میں ایک زیادہ جو فائدہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں مختلف قسم کے جانوروں سے ہمارے جانور بچے رہتے ہیں جیسے ساہاں وغیرہ یا گیدر کتے وغیرہ ان سے ہمارے جانور محفوظ رہتے ہیں اور شیڈ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تیسری قسم کنکریٹ سے بنائے گئے فارم جو کہ کافی زیادہ آسانی پیدا کرتے ہیں گوڈ فارمی میں کیونکہ ان کی صفائی اور ان کی دیکھ بال پر جب وہ بن جائیں تو اس کے بعد ان کی دیکھ بال اور صفائی پر ہماری توانائی کافی کم خرج ہوتی ہے اور بڑی آسانی سے ہم ان کو صاف بھی کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے ہم جو وہاں پہ جانور رکھ سکتے ہیں ہمیں بار بار ان کی دیکھ بال کی ضرورت نہیں پڑتی یہ دوسروں سے مہنگے ہیں مگر یہ کافی زیادہ آسان ہے جب آپ لمبے عرصے کے لئے گوٹ فارمین کر رہتے ہیں اگر آپ نے جانور کی عمر کے حصاب سے ان کے روم بنانے ہیں تو آپ نے ایک چیز کا خیار رکھ رہے کہ اگر بچے آپ کے تین ماہ تر ان کا علاق گروب بنائیں تین سے چھے ماہ کا علاق بنائیں چھے سے بارہ ماہ کا علاق بنائیں اور بارہ ماہ سے زیادہ بڑھوں کے لئے اگر آپ نے علاق روم بنانا ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تین ماہ تک کے بچوں کا تین مربع فٹ کا ایریا اور چھے مربع فٹ کا ایریا بل ترتیز شیڈ جو کور ایریا ہے اور جو ایریا اس میں ہونا چاہی ہے اس طرح چھے ماہ تک کے جو تین ماہ سے چھے ماہ تک کے جو بچے ہیں ان کے لئے چھے مربع فٹ جگہ آپ کی کور ہونے چاہیے اور بارہ مربع فٹ جگہ ان کے لئے کھلی ہونے چاہیے اس طرح چھے ماہ کھلے میں اور آٹھ سے دس مربع فٹ جگہ کور چاہیے ہوتا ہے جو بڑے جانوار ہیں ان کے لئے دس سے بارہ مربع فٹ جگہ وہ کور اریا اور چوبیس سے تیس مربع فٹ جگہ وہ کھلی ہونے چاہیے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا خیار رکھنے سے آپ اپنے گھوٹ فارمی میں کافی زیادہ بیتری لا سکتے ہیں اب ہم مختصرا فارم کے اندر ضروری سامان ہوتا ہے ہم اس پر ایک نظر ڈالنے کی کوشی سکتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سردی میں اور گرمی میں موسم کے مطابق مختلف چیزوں کا خیار رکھ ہوتا ہیں اگر ہم سردی میں دیکھیں تو آپ کو جانور کو پانی دینے کے لیے آپ کو ایسے برطن چاہیے ہوں گے جہاں پہ تازہ پانی موجود ہو وہاں پہ ایسے نہ ہو کہ جس برطن ہونے چاہیے ایسا عصاب ہونا چاہیے جس میں تازہ پانی کی عام دور آف جاری دیں دوسرا آپ نے جو مینگنیاں ہیں ان کو اٹھانے کے لیے ان کو صفائی کرنے کے لیے ہاتھ والی لیلی اور قدال یا بیل چا وغیرہ یا جالو یہ چیزیں لازمی ہونے چاہیے تاکہ آپ وہاں پر بہت آسانی ان کی صفائی کا کام کر سکیں آپ کے پاس اندراج کے لیے لازمی بک یا ریجسٹر وہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اس پر اپنا مکمل جو آپ نے اخراجات کرنے ہیں یا جو جانوروں کی دیکھ بال کرنی ہے اس پر مکمل اندراج کر سکیں آپ کے پاس عدویات کی مکمل معلومات اور عدویات کا جو ضروری عام روز مرہ روٹین میں استعمال ہوتا ہے ان کا بھی ہونا گوڑ فارمی میں آپ کے لئے کافی زیادہ فائدہ مند ہے اس طرح جانوروں کے بال کٹنے کے لئے آپ کے پاس کینچی کا انتظام ہونا چاہیے آپ کے پاس اگر آپ نے سنتی گوڑ فارمی کرنی ہے تو آپ کے پاس ان کے ٹیکس کا بندبست ہونا چاہیے ایک اگر اللہ نہ کرے کوئی زیادہ سیریز قسم کا پرابلم ہے تو آپ اس کے مرم پٹی اور بنیادی جو اس دیکھ وال کرنی ہے وہ آپ کر سکیں آپ کے پاس کھولیوں کا بہترین بندبست ہو اگر پکی کھولیاں ہو جائیں تو وہ سب سے بہتر ہے اگر لکر کی کھولیوں کا بندبست کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ ایک کھولی پہ اس کے سائز کے مطابق ایک یا دو جانور اضافی بھی بان سکتے اگر آپ نے ان کے پانی کے ٹپ اور ان کی خوراک کے ٹپ اگر آپ نے ان کی صفائی کا خاص خیار رکھا تو یقین کریں آپ بیماریوں پر کافی زیادہ قابو پا لیتے آپ کے پاس جانور سے بیماری کے درمیان میں اس کے علاج کے لیے یا عاملہ بکری کے مس کیرج کی صورت میں یا خدا نہ خواستہ کسی اور وجہ سے اگر بچے نکلوانے پڑ جائے تو آپ کے پاس دستانوں کا انتظام ہونا چاہیے اور یہ بات ہر صورت میں یقینی بنائیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا زیادہ نقصان لوگ بچہ نکلواتے وقت کر لیتے ہیں جب وہ خالی آج سے بچہ نکلواتے ہیں اور پاکستان میں یہ پریکٹس ہم نے دیکھی ہے کہ اگر خالی آج سے بچہ نکلوائی جائے تو بہت کم جانوروں کے لیے کمروں کے اندر ہیتر کا بندباس ہونا چاہیے گرمی میں جانوروں کے لیے اگر موسم زیادہ گرم ہے تو ان کے لیے ائر کلر کا ارینج کرنا لازمی ہوتا ہے رات کو جانوروں کو ہلکی روشنی اور بجلی اگر وہاں پہ مجود نہیں ہے تو بجلی کے متبادل کوئی نہ کوئی بندباس کریں پانی کا ہر وقت تازہ کرنا آپ کے لیے انتائی زیادہ لازمی ہے بارش کے موسم میں یا بارش کے بعد یا سردی میں جب ان کا فرش گیلا ہو تو اس فرش کو سکھانے کے لیے آپ کے پاس ریت کا یا مٹی کا موجود ہونا بھی لازمی اسی طرح چارہ کاٹنے کے لیے اگر چارہ کاٹنے والی مشین مل جائے تو وہ بہتر رہتی ہے نہیں تو درانتی کا استعمال وہ درانتی آپ کے پاس ہونے چاہیے اسی طرح درختوں سے کاٹنے کے لیے درانتہ استعمال ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کلاری اور مختلف قسم کے جانوروں کے لیے ان کی عمر کے حساب سے ان کی رسیاں اور ان کے لیے خوراک اور پانی کے برطن یہ آپ کے فام کی بنیادی ضروریات میں شامل ہیں یہ آپ نے ارصورت میں ان جانوروں کے لیے مئیہ کرنے ہیں اس اطرح جو اس کے علاوہ جو سانوی چیزیں ان کی کافی زیادہ چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے وہ وقت کے مطابق آپ خود اس کو بہتر سمجھ لیں گے کہ وہ ہر علاقے کے اور ضرورت کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہیں پیارے دوستو یہ وہ چیزیں اور وہ باتیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو مجھے پورا یقین ہے کہ کبھی کسی نے اتنی زیادہ باریکی میں آپ کے ساتھ ان سب باتوں کو شیئر نہیں کیا ہوگا یہ جو ہماری باتیں ہیں اگر آپ ان پر عمل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کی گوٹ فارمنگ انتائی زیادہ آسان ہو جاتی ہے آپ ان کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ کی گوٹ آپ نے اپنی بہتری کے لیے اور لوگوں کی بہتری کے لیے اس علم کو خود بھی سمجھیں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ویڈیو کا اختتام کرنے سے پہلے میری پھر آپ لوگوں سے درخواست دیں جو جو ہمیں دیکھ رہے جو جو ہمیں سن رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں لازمی بتائیے ہم نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حضر ہوں گے تب تک لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ پاکستان اسی